بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹوانٹ آج ہم 8085 کی پن ڈائیگرام کے بارے میں اسٹڈی کریں گے تو اس کا سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ پن ڈائیگرام ہوتی کیا ہے تو دیکھئے مایکرو پروسر کا اس کے پہلے ہم نے جو اسٹڈی کی ہے وہ بلوک ڈائیگرام کی کی ہے بلوک ڈائیگرام آپ نے اس کے پہلے افزور کیا ہے میں ایک بار پھر سے آپ کو بتلا دیتا ہوں یہ جو تھی ہماری کیا تھی بلوک ڈائیگرام تھی اس کے اندر جو انٹرنل پارٹس تھے ڈیفرنٹ بلوکس تھے اس کے ڈیفرنٹ فنکشن تھے وہ ہم نے دیکھے اب یہاں پر آپ یہ سائیڈوں کے اندر یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ جتنا سارا آپ یہاں پر یہ سائیڈوں میں جو نام دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو پورے نظر آئیں گے پن ڈائیگرام کے اندر تو باہر سے جو سگنل مایکرو پروسر کے اندر آئیں گے تو یہ کس کے تھوڑ ہوگا پنوں کے تھوڑ ہوگا جیسے آپ نے دیکھئے یہاں پر بہت سارے پینے آپ کو یہاں سے نظر آ رہی ہیں اس طرح سے بس سسٹم آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہے تو یہ ساری پینے ہیں تو ان کی سٹڈی کرنے کو کہا جاتا ہے سٹڈی آف پن ڈائیگرام تو جن راستے سے مایکرو پروسیسر کے اندر سگنل آئیں گے اور جن راستوں کے تھوڑ جائیں گے وہ کیا ہوں گے آپ کی پینے ہوگی آپ نے ہاں سے ایکچول ویو دیکھئے یہ ہماری 8085 جو مایکرو پروسیسر اس کے آئی سی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ پورے پینے لگی ہوئی ہے اس سائٹ پر دونوں سائٹ کے اوپر ادھر بھی اور یہ ادھر بھی تو ہمارا یہ مایکرو پروسیسر 8085 ہے تو ہم کیا کرنے والے ہیں اس کا جو ڈسکرپشن ہے ہر پین کس کو کیا بولا جاتا ہے ہم اس کی سٹڈی کریں گے تو دیکھیں اس کے اندر کچھ پینوں کے سگنل جو ہے آپ کو اندر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس طرح سے انسائٹ آتے ہوئے اور جیسے یہاں پر یہ دیکھیں آپ کچھ پینوں کے سگنل ایسے باہر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو جو ان آ رہے ہیں مطلب باہر سے اندر کی طرف آ رہے ہیں وہ انپوٹ سگنل ہے وہ مایکرو پروسیسر کے اندر آئیں گے یا مایکرو پروسیسر کو دیے جائیں گے اور جو باہر اندر سے باہر کی طرف جا رہے ہیں وہ آوٹپوٹ سگنل ہے جو مایکرو پروسیسر کے تھوڑھ باہر بھیجے جائیں گے تو آپ دیکھیں یہاں پر پینڈ آگیرام پڑھتی وقت میں کیسے ہوگا کیا ہوگا اس کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ مان لی جیے کہ ایک اگزامپل میں آپ کو بتلاتا ہوں اگر میں نے آپ کو کہا ہے مان لی جیے کہ یہاں پر یہ پینٹ کا سافٹ ور ہے یہ پینٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ یہاں پر یہ ورڈ کا سافٹ ور ہے یہ ٹائپنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ آپ پر ایکسل کا سافٹ ور ہے یہ کس لیے ہوتا ہے کیلکولیشن کے لیے ہوتا ہے اب بھلے ہی آپ کو اگر اس کے اندر کیلکولیشن نہ کرتے آتے ہو لیکن پھر بھی اگر میں نے آپ کو پوچھا اگر پینٹ کس لیے استعمال ہوتا ہے تو آپ فوران بول دیں گے پینٹنگ کے لیے تو یہاں پر ایسے ہی جتنی پینے ہیں ان کا ہم کو جسٹ فانکشن بتلانا ہے باقی وہ کیسے انٹرنلی پروسس ہوتا ہے اس پر اس سے ہم کو فیلال کوئی لینا دینا نہیں ہے تو جتنا ڈسکرپشن ایک شارٹ ڈسکرپشن ایک ایک لائن میں دو لائن میں آپ لکھ سکتے ہیں وہ سفیشنٹ ہوگا اگزام کے اندر کہ اس کے اندر سے کوئی تین پینے پوچھی ہی جاتی ہے تو پینوں کے بارے میں اور تھوڑا سا ڈسکرپشن دیکھ لیتے ہیں دیکھیں کوئی پینوں کے اوپر بار لگا ہوا ہے اور کچھ پینے خالی ہیں جن پر بار نہیں ہے تو جن پینوں کے اوپر بار ہے ان کو کہا جاتا ہے ایکٹیو لو اور جن پینوں کے اوپر بار نہیں ہے ان کو کہا جاتا ہے ایکٹیو ہائے یہ ایکٹیو ہائے ایکٹیو لو کیا ہوتا ہے دیکھیں ڈیجیل سسٹم کے اندر ڈیٹا جو ٹرانسفر ہوتا ہے یا سگنل جو ٹرانسفر ہوتے ہیں زیرو اور ون کے فارم میں ہوتے ہیں تو زیرو کا مطلب ایکٹیو لو اور 1 کا مطلب active high تو یہ جو جتنے آپ کو یہاں سے signal نظر آ رہے ہیں جو without bar ہے ان پر bar نہیں ہے جیسے یہاں پر S1 RST 7.5 U RST 6.5 U تو یہ اس طرح کے جن پر bar آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے یہ سب active high signal ہے اور جن پر bar آپ کو نظر آ رہا ہے وہ active low signal ہے تو اس کے بارے میں آپ کو زیادہ ہے کہ active low کیسے ہوتا ہے active high کیسے ہوتا ہے تو آپ اتنا سمجھئے کہ اس میں سے کونسی pin کب work کرے گی جیسے مان لیجئے INTA INTR ہے یہاں پر یا INTA ہے تو یہ کب work کریں گے اگر یہ one ہے تو micro processor کے کہ through یہ signal باہر آ رہا ہے مطلب کس کو جانا ہے وہ depend کرے گا لیکن یہ یہاں پر یہ one ہو جائے گی جب pin مطلب یہ function کرے گی یہ work کرے گی اور جو ایسے یہ zero باہر نظر آ رہے یہ zero signal پر work کریں گے مطلب جب اس کے اندر signal یہاں پر zero ہوگا مطلب یہ ابھی working کے اندر آئے گی تو یہ زیادہ description کے اندر اس کا زیادہ deep میں نہ جاتے ہوئے جسٹ اتنا سمجھ لیجئے کہ اس میں جو pinیں ہوتی ہے یہ active high active low ہوتی ہے جو zero پر active ہو low تو انہیں کہا جاتا ہے active low اور جو one پر active ہو یا one پر work کرے انہیں کہا جاتا ہے active high digital system کے اندر signal جو transfer ہوتے وہ کس کے فارم میں ہوتے zero اور one کے فارم کے اندر تو فیلال یہ ہمارا اس کا description تھا اس کے بعد انشان اللہ next lecture کے اندر one by one ہم پینو کی study کریں گے thank you